دیکھیں جی اس وقت میں نیشنل بینک کرکٹ ایرینہ کے اندر موجود ہوں یہاں پر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ ہے اس کے تیسرے روز کا کھیل جو ہے وہ جاری ہے لیکن اس وقت جو پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ تھوڑی دگمگا کی ہوئی دکھائی دیتی ہے اسی ویعہ سے جو نیشنل سٹیڈیوم کے اندر شائقین موجود ہیں وہ تھوڑے مایوز دکھائی دیتے ہیں ایسے ہی شائقین میرے ساتھ موجود ہیں اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ شیب دائم میچ دیکھا ہے آپ نے تو کیا جذبات ہیں اس وقت جسور کے حال ہے شروع شروع پہ تو اچھی تھے بابر آتم کی 50 ہوئی پھر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا جیسے بابر گیا اس کے بعد پھر وہ سب خواہد ہو گئے اس وان آت ہو گیا اب اپسو کہ اٹلیس دو سو پچاس کرتے ہیں کہ اس کی بری طریقے سے نہ ہارے اس طرح کے جو حالات ہو رہے ہیں ابھی وہ بہت بری طرقے سے ہاننے والے حالات ہیں اچھا ریزوان باہر باہر آؤٹ ہو رہے ہیں اس کے بارے اس کو بچھ کہیں گے آپ ریزوان کو نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتی وہ بہت بڑے پلیئر ہیں لیکن وہ پرفارمنس تو نہیں ہے پرفارمنس آتی جاتی رہتی ہے ٹاؤن فول آتا رہتا ہے ہر پلیئر پہ لیکن ریزوان جو ہے وہ بہت بڑے پلیئر تھے یہ جیتے گا کون میچ اب جی سبھا ظاہر تھی بات ہے انگلینڈ انگلینڈ جیتے گا دکھ تو ہوگا ہے نا چاہاں کر سکتے ہیں دکھ تو دو ہدایک کس سے ہو رہا ہے پہلے سیمی فائنل کا پھر مجھے اسیا کپ کا صدما لگ گیا فائنل کا اس کے بات مجھے ورلڈ کپ کا صدما لگ گیا اس کے بعد پھر اب یہ ہوم سریز اور اس سے پہلے جو انگلینڈ کی ہوم سریز ٹی ٹوئنٹی والی ہاری اس کا بھی یہ صدما پتہ ہے وائٹ واش کا صدما ہے یہ بیزار مرد یہ تو مجھے پتہ ہے یہ بہت بڑا صدما نہیں ہے چاہاں کر سکتے ہیں بس پی سی بھی ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کا فین کی زندگی ایسی ہے زندہ لاش خالی یہ پاکستانی ٹیم کے جو شاہین ہے ہمارے ٹھیک ہے وہ دھک دے رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہی ہیں نا کبھی کبھار لیکن خوشی بھی تھی ہے جیسے انڈیا کی ایکنس انہوں نے پرفارمنس کی تھی انڈیا کو ہرایا تھا کیا کہتے ہیں کہ دو ہدای کس کے ٹی ٹی ٹو اینڈی پہ اتنا برا سال گزر رہا تھا ان لوگوں کے وجہ سے میرا سال بہت اچھا ہو گیا کوئی بات نہیں آگر ہم لوگ سیمی فائنل پہ ہار گیا اسٹیلیا سے کوئی بات نہیں لیکن ہم نے اٹلیس انڈیا کو اتنی بڑی طرقے سے ہرایا دس وکٹوں سے اور اس کے بعد پھر اب بھی ہرایا مطلب الحمدللہ آج پھر ایسی صورتحال ہے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں جی بلکل ٹھیک ہے ٹھیکیو یہ جو ہے کرکٹ فین میرے ساتھ موجود تھی جن کا کہہ رہا ہے کہ جو قومی ٹیم ہے اس نے کافی سارے دکھ دی ہوئے ہیں یہ بھی ایک جھلنے کے لیے تیار ہیں لیکن دعائیں قومی ٹیم کے ساتھ ہیں کہ وہ اس محچ میں کامیاب